موسیقی میں ہوں آپ کا مزبان دار احمد بٹ ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے اور اس سے تمام ملکوں کی جو معیشت ہے اس کو بہت بڑا چھٹکہ لگا ہے اور پتہ نہیں کہ یہ کتنے سال میں اس کی ریکاوری ہوگی پاکستان is also equally affected لیکن باہر کے ملکوں میں gradually ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آج تا آج تا جو lockdown ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے جو یورپ ہے امریکہ ہے کنیڈا ہے ان کے ہاں بڑے حفاظ دی اقدامات بڑے اچھے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گراف جو ہے وہ نیچہ ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے دنیا میں 69,45,209 affected لوگ ہیں اور active 29,73,923 اور 3,62,920 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس بیماری سے پاکستان میں جو update position ہے وہ 64,253 اور active جو ہیں 40,563 اور death ہیں وہ 1347 ہیں پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن رہا لیکن gradually اس کو کم کرنا پڑا اس لیے کہ جو ہمارے ہاں غربت کی شرعہ ہے وہ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو ڈیلی ویجر ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا اس لیے انہوں نے compensation packages بھی announce کیے لیکن ابھی بھی position ایسی ہے کہ economically وہ بھی ابھی چندہ کٹھا کر رہے ہیں اور ابھی حالی میں انہوں نے word economic forum میں بھی کہا ہے کہ جو under develop countries ہیں ان کو جو ہے انداد ملنی چاہیے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرا پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر وائلیشن بڑھتی جائے رہے ہیں ابھی حالی میں پاکستان نے ان کا ایک ڈرون بگرایا ہے اس کے علاوہ بھارت اور چین کی سرط کے اوپر لداخ پہ آپ نے دیکھا ہوگا confrontation ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس وقت ویزا ویز پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور ہماری کیا خارجہ پولیس ہی ہونی چاہیے اور بجٹ آنے والا ہے تیس پائیس جون کو اس کے حوالے سے بجٹ کے اسقاف جو ہیں وہ کیا پڑھیں گے ہم نے آج دعوت دیئے جناب جمیل عمل خان کو فارمر ایمبیسٹر ہیں اور اتفاق سے آج کل وہ کینیڈا میں مقیم ہے تو ہم نے ان سے کوشش کی ٹائم لے لیں تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور ہماری بات کو وہ مان رکھتے ہیں ہمیشہ کی کرا کیونکہ وہ فارن ایمبیسٹر بھی رہے ہیں ملکوں میں یونائیٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے کام کیا ہے تو ہیسے ایلی بیٹر پوزیشن تو تھوڑھا سم لائٹھا ہم دی انٹرنیشنل پروگرم دی انٹرنیشن لائٹھا سم اللہ بھی رہا ہے تو ہماری بھی اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ کو پتہ ہوگا کہ بائیس مئی کو یہاں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں ایک پی آئی کی فیلائٹ جو کہ بڑی مشہور ہوگئی ہے ایڈ تری زیرو تری لاہور سے ایک بجے چلی اور دھائی بجے یہاں اس کا کریش ہو گیا اور جس میں تقریبا نائنٹی ون پیسنجرز اور آفٹ کرو میمبر جو ہیں وہ جان سے چلے گئے اور اس میں دو سروائیور ہیں جس کو رکھے بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ اور ایک عام شہری ہے تو اب اس کے اوپر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ بیٹھ گیا ہے اور ایر بس کی بھی ٹیم آئی ہے تو آپ کیونکہ کینیڈا میں ہیں تو اس میں کافی جو فیملیز باہر کی بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی ہیں پوری کی پوری فیملیز تو وہاں پہ اس کا کچھ چرچہ ہوا ہے ہمارے حادثے کا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی بیلکو یہ تو پوری دنیا میں جب تیاروں کا حادثہ ہوتا ہے یا اس قسم کے اگر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہوتا ہے مجھ سے تو جو میرے ساتھی ایمیسٹرز رہے ہیں مختلف ممالک میں اور اقوام متحدہ میں ان کے بھی ای میلز میرے طرف آئے اور مجھ سے بہرحال وہ ایک رسم ہے کہ کنڈورنس وغیرہ انہوں نے کی کہ یتنے سارے لوگ فوت ہو گئے اور پھر ایک آج جملہ تو ظاہر ہے ڈپرومیٹس لکھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آئی ہوپ کے انکوئری ایسی ہو کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے تو یہ بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے دوست ڈپرومیٹس اس قسم کی سیجیشن دے دیں اس کا مطلب ہوتا کیا ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اہلی وطن بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کو پی آئی کے نام سے پوری دنیا جانتے تھی اور جب میں مالٹا کا صفیر تھا تو مجھے مالٹا کا پریزیڈنٹ پہلی ملاقات میں شکریہ آدھا کرنے لگا کہ ہمیں ہم بہت مشکور ہیں کہ پاکستان کے پی آئی اے نے ہماری ائرلائن کو بنایا ستر کی دہائی میں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آٹھویں جماعت کے نصاب میں اب تک یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ائرلائن نے ہماری ائرلائن بنائی اسی طریقے سے جب میں یوئی میں گیا تو ہزائنس شیخ سعید وہ چیئرمن ہے ایمریٹس کے انہوں نے بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مختلف ہمارا میار اتنا اچھا تھا جب تو اس وقت جہاز نہیں گرتے تھے جب ہمارا میار اتنا اچھا تھا کہ فرسٹ لیڈی امریکہ کی وہ پی آئی میں سفر کرتی تھی اور کیپٹل کو اترنے کے بعد باقیدہ حق کے ساتھ یعنی بڑی محبت کے ساتھ وہ شکیادہ کرتی تھی اتنی زیادہ ریلائیبل پی آئی ہوتی تھی تو ہوا کیا یہ ہوا وہی جس طرح بتدریج گورننس کے پرابلم اس ملک میں ہونے لگے جب کسی بھی ملک میں انتظام و انسرام یعنی کہ گورننس کا نظام اگر کسی ملک میں کم ہونا شروع ہو جائے یا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے یا متزلزل ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں اس کے تمام جتنے بھی باقیداریں ہیں اس پہ اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے دنیا میں کسی اور جگہ کو میں آتا ہوں اس پہ کہ اس کی ٹیکنیکل معاملات کیا ہیں کیونکہ پورے پاکستان جانتا ہے بہت ساری چیزیں اخواروں میں چھپ چکی ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا لیکن میں اس کی محرکات کے بارے میں بتا دوں کہ یہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا اگر اسے ابھی نہ رکا گیا یا ابھی اس کا کوئی دارک نہ کیا گیا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ پر ائرکرافٹ ایمپلائز جو کے چار سو اسی کے قریب ایک ائرکرافٹ پر ہے دنیا میں ترکی کی مثال لے لیں دوسری جگہوں پر لے لیں کہیں بھی سو ڈیڑھ سو سے زیادہ ملازم ایک ائر بس یا ایک جہاز کے اس میں نہیں ہوتے ریشو پر نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے اتنی زیادہ ایک آور ایمپلائیمنٹ کی ہوئی ہے نمبر وان ٹھیک ہے ایمپلائیمنٹ کرنی چاہیے لیکن اداروں پر تو تباہ نہ کریں میں یہاں آپ کو روکوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پی آئی اے پر پروگرام نہیں کر رہے ہمارا انٹرنیشنل افرس کے حوالے سے باعث ہے لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ پولیٹی سائز کر دیں جو کہ پاکستان میں بہت بڑی بیماری ہے اس سے جان چھڑانا مشکل نظر آتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی سکسیسیف گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے مطلب اپنے آدمی بھرتی کرنے شروع کی ہیں صرف یہ پی آئی اے کا سوال نہیں ہے اب سیول ایوییشن آتھارٹی میں بے شمار ایسے لوگ بھرتی کیے گئے اسی طریقے سے پاکستان سٹیل میں کیے گئے جتنی بھی کارپوریشنز ہیں وہاں پہ ریکوارمنٹ سے زیادہ بھرتی کیے گئے اور اس کی وجہ یہی ہے ریزلٹ اس کا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ادارے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے ہیں تو آپ نے اچھا بات کی ہے کہ دنیا کی جو بیسٹ ائر لائنز ہیں وہاں پہ جو ریشو ہے ائر کرافٹو بندے ہیں وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے ساڑھے چار سو کے قریب ہے اب اس کے اوپر کرنا چاہتا تھا اس کا کنکلوجن یہ تھا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر اس کا میار ظاہری طور اوور اسٹافنگ ہمیشہ دنیا میں میار کو نیچے کرتا ہے اور وہ اوور اسٹافنگ اس طرح کریں آپ جو کہ میریٹ پر نہ ہو تو اس کا میار اور کم ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں کہ آج کل سندھ پابلک سرویس کمیشن کی حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ باقی محکموں کے میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس میں ملک ملک کو سفارتکاری کے سفارتی سطح پر اس پر حضیمت ہوتی ہے کہ ایک نیوکلئر قوت ایک جہوری قوت ملک اپنے جہازوں کے ایکسیڈنٹ میں ابھی دنیا کیا نہیں سمجھ رہی ہے کہ کیسے ہوا دنیا کے سامنے ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز آ گئی ہیں نا کہ پہلی دفعہ اس کے جو ہے وہ لینڈنگ گیر ڈیپلائی نہیں ہو سکے اور پھر ٹچ کر کے کس طرح دوبارہ اس نے افلائی کیا جبکہ نہیں کر دنیا میں پہلی مثال ہے کہ بیلی لینڈنگ ٹچ کرنے کے بعد جہاز دوبارہ اوڑ پڑا سبھی ایسا نہیں ہے یہاں میں نہیں بھی ساری خبریں آ رہی ہیں اس کا مطلب جمعید صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ there is also something wrong with the basic training اور اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کوئی بات آگئی کہ جب آپ میریٹ پر نہیں کریں گے تو یہ ہی ہوگا آپ نے بڑا اچھا اس کو قبر کیا ہے کہ جو ہماری ائرلائن ہم نے مارٹا کی بنائی یو اے کی بھی بنائی اور پاکستان کا بڑا نام تھا لیکن اس وقت جب یہ چیزیں ہو رہی تھی جب ہم دوسرے ملکوں کی مدد کر رہے تھے اس وقت ائر فورس میں کوئی political influence نہیں تھا یہ بھی آپ کو مطلب پتا ہونا چاہیے میریٹ کا بہت بھلا تھا جی 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 امرٹ کا بہت بھلا تھا میریٹ کا بہت 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 بیٹر اینڈکٹنگ پیپل میں سفارش بھی ذرا وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم پھر آئیں گے اور ہم آپ سے جو سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو انیس سو سنتالیس ہی جگڑا چل رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ حرصے سے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے کافی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں کچھ سیبل پاپولیشن والے بھی although we do retaliate اور ہم بھی ان کا نقصان پہنچاتے ہیں جس کا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا کیا نقصان ہوں گا ہے لیکن we are very clear about it ہمارا اگر کوئی فوجی زخمی بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی طلاع دیتے ہیں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی بھی طلاع دیتے ہیں سیویلینز کی بھی طلاع دیتے ہیں تو آپ اس کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں جو موجودہ ہے اور ابھی آپ نے دکھا کہ پرسوں ہم نے ان کا ایک ڈرون گرایا ہے تو what is this all about is India trying to have another flag operation and to divert his attention from the kashmir uprising or internal geor disturbances so let's have a break ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے جمیل عمر خان صاحب آپ کو ہم نے سوال چھوڑا تھا جو بھارت کی طرف سے ال آسی کی وائلیشن ہو رہی ہیں اور ہم نے ان کا ڈرون گرایا جو کہ 603 کلومیٹرز پاکستان کے اندر آ گیا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ ہمیں پروک کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ ساری دنیا جو ہے کرونا وائرس کی اس میں پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے جی آپ کا یہ سوال جو ہے میں تھوڑا سا جیو پولٹیکل تناظر میں چاہوں گا کہ اس کو میں بیان کر سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا نے ہمیشہ اس قسم کی حرکت کی ہے اور نہ صرف پروک کرنے کی کوشش کی ہے اس سے کسی کافی حد تک انتہا پر پہنچ گیا پاکستان نے اس معاملے میں اپنے بڑا سبر اور تحمل اور ڈپلومیٹک طریقے سے بڑی ایک اسٹیبلیٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس معاملے میں اور خاص طور پر ہماری اسکر یہ دارے جو ہیں جس حکمت عمری سے وہ چل رہے ہیں اس کا آپ دیکھیں کہ جیو پولٹیکل امپیکٹ کتنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو تھری سیونٹی کیا کشمیر میں جس طریقے سے کشمیریوں کو حق کو سلب کیا جس طریقے سے اقوام متحدہ کے ریزولوشن تقریباً بارہ ریزولوشن آ چکے ہیں کشمیر کے معاملے میں جمع کشمیر کے معاملے میں اور اس کی دھجیاں اڑا دی اس نے اس لیے کہ اس کو بڑے ممالک کی سپورٹ حاصل یعنی یو ایس کی سپورٹ حاصل تھی تو اس نے سوچا کہ تین سو ستر بھی کر لیں کانسٹویشن میں تبدیلی کر لیں انڈیا کے اور پیتیس ایک ہی بھی تبدیلی کر لیں اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو جیو پولٹیکل تناظر بھی دیکھ لیں اب جو صورتحال ہے انڈیا اپنا علو سیدھا کرنا چاہتا ہے ایک جیو پولٹیکل تناظر میں امریکہ کا انٹریسٹ ایک طرف دیکھ لیں چینہ کا انٹریسٹ ایک طرف دیکھ لیں کولڈ بار جو امریکہ اور چینہ کے درمیان تقریباً شروع ہو چکی ہے ایک کمپیٹیشن جو امریکہ اور چینہ کے درمیان پہلے سے شروع ہو چکا اور اس کی بہت سارے بیانات جو امریکن پریزیڈنٹ میں دی ہیں چینیز پریزیڈنٹ میں دی ہیں لیکن کم چینیز پریزیڈنٹ نے تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں چیدہ چیدہ چیزوں پر نکتہ کروں گا پہلے تو آپ نے جو سوال کیا مجھ سے انڈیا انڈیا کا بالکل یہ نہ صرف ایک طرف سے آواز آ رہی ہے بلکہ ہمارے پرائم نیسٹر نے یہ کہا ہوا ہے کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ایک دفعہ وہ آکے کسی طریقے سے انٹروجن کرے پاکستان میں اور اس کو ادھر سے اپنی پوری توجہ کشمیر پہ جو ظلم و تعدی جبر و ستم کر رہے ہیں اسے اٹھا کے اس کو ریگولرائز کر لیں لیکن اس دفعہ اور یہ معاملہ صرف انڈیا گورنمنٹ تو اپنی جگہ پر وہ کیونکہ مودی کی گورنمنٹ ہے اور آر ایس ایس ڈریون گورنمنٹ ہے تو آر ایس ایس کی ایجنڈے پر آپ کو انہی سو سترہ سے لے کے ابھی تک کے ایجنڈے پر آپ کو نظر رکھنے پڑے گی وہ جو ہندواتا کا جو ان کا طریقہ اکار ہے وہ نازی ازم کا جو ان کا طریقہ اکار ہے اور وہ جو آر ایس ایس نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم کرشمیریوں کو مائنورٹی میں لے آئیں گے اسی کے تحت انہوں نے اپنا کانسٹویشن پہلے تبدیل کیا اس کے بعد پریشر ڈیولپ کیا اس سے پہلے سپورٹ حاصل کی کچھ ممالک کی انہوں نے کچھ کیا کافی ممالک کی اپنی اگریسیو ڈیپلومیسی کے تحت یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کیا تو ایک چیز ان کے ذہن میں نہ صرف ان کے ذہن میں میں انڈیا کے انڈیا کو میرے اپنے تجزیعے کے مطابق جیو پولٹیکل تناظر میں امریکہ کے طرف سے بھی نہ صرف شہر تھی بلکہ ایک پریشر تھا کہ بھئی آپ اپنا انہوں بھی سیدھا کرو اور تھوڑا سا گلگت بلتستان کے نزدیک جاؤ موقع ملے تو کیکی ایچ پر پہنچ جاؤ آگے جا کے جب تمہارے تو یہ ان کے مضموم عظائم تھے جس کی وجہ سے چائنہ جو 1962 سے چپ ہو کے بیٹھا ہوا تھا اس نے لداخ میں چائنہ کو کیونکہ وہاں بھی انہوں نے لداخ کی جو لیگل انٹرنیشنل سیچیویشن انہوں نے تبدیل کی کیونکہ لداخ کا ایک پورشن اسٹرن پورشن وہ کشمیر کے ٹیرٹری میں آتا ہے لہٰذا ڈسپیوٹی ٹیرٹری تھا اس کو بھی 370 کے تحت انہوں نے یونین ٹیرٹری میں ملا لیا ایک ڈسپیوٹی ٹیرٹری کے ساتھ انہوں نے جو وہ کیا ہے اپنی بدماشی کی ہے اس کی وجہ سے چائنہ حالانکہ چھو بیٹھا ہوا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ انڈیا کے عظائم یہ ہیں امریکہ کے کہنے پر وہ اپنا اولو بھی سیدھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ مل کے ایک ایچ کے نزدیک یعنی گلگت بلتستان جو سپن کلومیٹر جمیر صاحب میں یہاں آپ کو ایک زمنی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مدی جو ہے ان کی تو سٹانس ہے اگریسیو اور پاکستان کے منسٹر جو ہیں وہ ہمیشہ باتجیت کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ گرس دوہزار انیس سے جو ظلم و ستم ہوا ہوا ہے کرفیو نافذ ہے غیر علانیہ کرفیو نافذ ہے اور آج تک جاری ہے کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر خموش کیوں ہے کیا ہماری ڈپلو میں ایسی ناکام ہو چکی ہے کیا ہم اپنا نیریٹیو جو ہے وہ سیل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہاں ظلم و ستم دن با دن بڑھتا جا رہا ہے آپ نے خود بتایا ہر ایک چیز جو ہے اولٹ پلٹ ہو رہی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے جہاں مسلمان دو کٹھے ہوتے ہیں وہاں پندرہ بیس کا جتہ آکے ان کو مار دیتا ہے حالانکہ انڈیا کے اندر اپنے اندر ان کے سترہ صبحوں میں تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا کے خلاف تو ہمیں اس حالات میں ان حالات میں what should we do امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا چین جو ہے وہ بھی مطلب کھل کے ہمارے ساتھ اس معاملے پہ نہیں آ رہا وہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی آپ negotiation کریں bilateral معاملات کو تیار کریں تو ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں یقیناً دیکھیں اس میں آپ کے سوال میں جو جواب شامل ہیں وہ اس کے کچھ dimensions ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جس aggressive طریقے سے ہمیں اپنے diplomacy کو کرنا چاہیے تھا پچھلے کوئی پچیس سالوں سے تیس سالوں سے اور خاص طور پہ پانچ اگست کے بعد پچھلے سال تو جب اس انداز میں ہم نہیں کر سکے ہماری بہت ساری مجبوری ہیں ہماری economic situation ہماری ہمارا ملک جو ہے اس سے جو European countries ہیں یا جو مضبوط ممالک ہیں ان کا interest کم جڑا ہوا ہے امریکہ کا افغان کے ساتھ افغانستان کی وجہ سے ہمارے ساتھ انٹریس تھوڑا سا جڑا ہوا ہے otherwise آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا رولر کوسٹر والا رہا ہے relation with امریکہ کے ساتھ بھی تو ان چیزوں کو دیکھیں تو yes یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہماری اس میں چند معروضاتی حالات کے وجہ سے چند محولیاتی حالات کی وجہ سے اور کچھ اپنی خامی کمزوری کے وجہ سے ہم اس اگریسیو طریقے سے دنیا اقوام کو human right کے حوالے سے نہیں منا سکے دیکھیں جو ظلم و تعدی وہاں ہو رہی ہے یہ genocide کے طرف چلی گئی ہے already شروع ہے وہاں روانڈا میں جو genocide ہوا وہاں اس سے زیادہ یہ امریکہ اس کو انڈیا جمع کشمیر میں کر رہے ہیں جمع کشمیر میں کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ان کے عظائم ہیں اس میں تو روانڈا سے زیادہ یہاں حادثات شروع ہو جائیں گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا آپ نے جو صحیح بات کی کہ خاموش بیٹھی رہی اس کے باوجود کے human right commission کی report شایع ہوئی 18 میں 19 میں جس میں human right commission کے commissioner نے اپنے آنسو اور سسکیوں کے ساتھ ریبورڈ پوری دنیا کے سامنے پیش کی اس کو ہم کیش نہیں کرا سکیں اس کی اگر وہی وجوہات ہے جو میں نے آپ کو معروض ذاتی وجوہات بتائی اور کچھ اپنی اس میں lack of جسے کہا جائے persuasion تو اس یہ چیز تو اپنی جگہ لیکن ابھی تناظر کافی چینج ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جو one belt one road جس کو بی آر آئی کہتے ہیں ٹھیک ہے بی آر آئی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو چائنہ کا یہ بہت بڑا اس میں انٹریسٹ شامل ہے کہ یہ جو انڈیا کے عزائم تھے جمہو کشمول کے طرف سے جمہو کے طرف سے گلگیت کے طرف آنے کا جو انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا ہے جو آرہی ہے منظر عام پر بات اس کی وجہ سے چائنہ کو لداخ میں جو کہ تیریٹری یونین تیریٹری بن گیا ہے ان کے پاس پہلے وہ اقوام متحدہ میں گئے وہاں کچھ نہیں ہوا تو چائنہ نے ابھی پانچ ہزار سے دس ہزار کے قریب پہنچ انہوں نے بن کر کھوڑ کے وہاں پہنچ گئے ہیں پانچ چھ کلومیٹر اندر ان کے انڈیا کے اندر لیکن انڈیا اور چائنہ ابھی دوبارہ مذاکرات کے طرف وہ اس کا سب سے بڑا جو جیو پولٹیکل تناظر ہے اس میں پریشر ایسا ڈیولپ ہوئا ہے کہ ابھی وہ کم از کم یہ جو فال فلیگ آپریشن کا معاملہ تھا اس پہ انڈیا دس دفعہ سوچے گا میرے تجزیے کے مطابق فال فلیگ آپریشن انڈیا کو بھول جانا چاہیے ورنہ اس کو جوتے بڑے پڑیں گے تو اس لحاظ سے وہ نہیں ہو سکے گا لیکن اگر اس کو مزید شئے مل گئی اور چائنہ کے طرف سے اگر نیگوسیشن شروع ہو گئی اور اگر انڈیا نے چائنہ کو یہ گارنٹی دے دی کہ بھائی گلگت بلتستان کے طرف ہم نہیں جائیں گے تو شاید چائنہ اس پر کچھ خاموشی اختیار کر جائے شاید نوٹ ہنڈیٹ پرسنٹ تو اس چیز کو دیکھیں پھر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آلافہ سرڈن کیا ہوا کہ نارت کوریا میں وہاں انہوں نے جو کہ نیگوسیشن چل رہی تھی ان کی امریکہ کے ساتھ انہوں نے آلافہ سرڈن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو دوبارہ اپنی ڈیٹرنس کو بڑھائیں گے جو کہ امریکہ میں الیکشن یئر ہے اور امریکہ کے تمام مزائم کی خلاف جاتا ہے جب آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں چائنہ پر پریشر ڈالنے کے لیے ہانگ کانگ میں دوبارہ آگ بڑھکا دی گئی اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو ان تمام تنازل کو اگر ذہن میں رکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جیو پولٹیکل سطح پر یہ بہت زیادہ پروکسی وار شروع ہو گئی ہے اس میں ہمارا خطہ ظاہر ہے جمہو کشمیر اور پاکستان تو ظاہر ہے شامل ہی شامل ہے تو ہم ان دو ہاتھیوں کے بڑے بڑے ہاتھیوں کے بیچ میں ہیں لیکن ہم نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہوگا اور اس وقت بیرے تجیہ کے مطابق خاص طور پر چائنہ کے لداخ میں جانے کے بعد لداخ جو ہے وہ ایسٹرن سائٹ پر ہے جو کہ چائنہ کے اور اس کے بالکل ویسٹ میں آتا ہے ہمارا جمہو کشمیر کے بعد گلگت آ جاتا ہے گلگت بلتستان اور اکیہ جاتی ہے اور اس کے نارت میں جو ہے وہ ان کا چھنکیان کا صبح آ جاتا ہے اور ساؤت میں آ جاتا ہے اس کا بھارت کا صبح آ جاتا ہے تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو بھارت کو تھوڑی سی موکی کھانی پڑ رہی ہے اس وقت لیکن آگے جا کے کئی ڈپلومیٹک معاملات میں اگر انہوں نے کوئی اپنے معاملات تہہ کر لیے کیونکہ ان کا اکنومک انٹریس بہت زیادہ ہے چائنہ کا بھارت میں اور بھارت کا چائنہ سے ابھی جمیل صاحب تینکیو تینکیو ابھی یہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم دوبارہ آئیں گے یہی سے سلسلہ آگے کریں گے جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں ابھی جو چین اور بھارت کی کنفرنٹیشن ہو رہی ہے لدا کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ جی وہ ائرپورٹ بھی وہاں بن گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ائرپورٹ پر چکا ہے اور کاجی کے ہم سے پرمیشن نہیں لیے آپ نے جیسے کہا کہ اب یہ ایک کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ چین نے اپنی مسئلہ افواج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے اور امریکہ نے اپنی سالسی کے حوالے سے بات کی جیسے ایس یوجل انڈیا ہیز ٹرنڈ کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی کو تو چاہتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں انڈیا اور چائنہ میں بقائلہ گمسان کا رن پڑے گا یا صرف معاملہ جو ہیں وہ تھریٹ تک رہیں گے یا فورسز کے ڈپلائیمنٹ تک رہیں گے کیونکہ چائنہ اس ڈرمنٹ کہ وہ ایک دفعہ جو سٹینڈ لے لیتے ہیں تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے تو لٹس ہے بریک بریک پہ جانے سے پہلے جمید صاحب سے سوال ہو رہا تھا کہ جو چین اور بھارت کا جو چھگڑا ہے لڈاک کے اوپر اور جس میں چینی صدر نے اپنی مسالہ فارج کو سیاہ رہنے کا حکم دے دیا ہے یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے پر گویٹو وار تو is it going to remain a cold war or you you find something fishy fishy about it that china is bent upon to take some action against indians دیکھیں in all such situation the ultimate result is a full-fledged war لیکن آج کی دنیا میں full-fledged war میں جانے سے پہلے ممالک کو بہت سارے محرکات کو دیکھنا پڑتا ہے it's not so easy for china or for that matter india تو گو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک جو ہے ایک بلیٹ بھی فائر نہیں ہوئی ہے ابھی تک چونکہ ان کی actual end of control کہلاتا ہے وہ اس میں یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جمیل صاحب وہ یہ ہے کہ india نے تو جہاں amerika کی سالسی reject کی ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ چین سے بارچیت کر رہے ہیں that's right all countries they try it that way تو اس لئے india تو ہمیشہ اور آپ دیکھیں کہ india کا china کے طرف جو ہے نہ ان کی میڈیا بول رہی ہے نہ وہ جس لحاظ سے aggressive posture ہماری طرف کرتے اس طرف ان کو پتا ہے کہ جی وہاں کتنی تیاریاں ہو گئی ہیں خیرت تیاری تو ہماری بھی ہے لیکن یہ کہ ان کو پتا ہے کہ چین کتنی بڑی قوت ہے ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چین پہلے کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی کسی conflict میں direct جنگ کے طرف کود جائے یہ جب سے شیر چنگ آئے ہیں انہوں نے ایک balance کافی بڑھا لیا ہے اب بھی چائنہ کی جو قوت ہے ملٹری قوت ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں تقریباً آٹھ ہونا کام ہے لیکن چینہ نے کچھ نئی چیزیں ایسی اپنی ایجاد کر لیں سٹیتھ کے چیزیں جو سبمرین ہو گئی ہیں اور جہاز ہو گئے جو نظر ہی نہیں آئیں گے اور پہنچ جائیں گے اپنے حدب تک اس قسم کی چیزوں پر سبطت لے گیا ہے لیکن وہ ایک تناظر ہے اور جنگی بیڑے جو ہیں امریکہ کے وہ ابھی اتنے محفوظ نہیں رہے جتنے کے پہلے ہوتے تھے چینہ کی development کی وجہ سے اس کو اگر زیادہ میں رکھیں تو انڈیا تو کس خیت کی ملی ہے انڈیا چائنہ کے سامنے لیکن چائنہ کی کیونکہ میں نے بتایا کہ ایکنومک انٹریسٹ انڈیا کے ساتھ بھی کافی ہے اور چائنہ خامخواہ کے کسی کانفرکٹ میں اپنے ایک فرن پالیسی کے تحر نہیں کودنا چاہتا ہے آپ نے بھی خود کہا کہ اس وقت چائنہ کے پریزیڈنٹ نے فوجوں کو تیار رہنے کے لیے کہا دیا نہ صرف یہ بلکہ فوجیں ٹینک ساز و سامان کے ساتھ موپ کر آئی ہیں اپنے تمام انہوں نے positions لے لیے تیبت میں اور اس کے تمام position لے لیے اور دس زار فوج تقریباً 6 مل اندر تک انہوں نے انڈیا کی territory میں deploy کر دیا ہے جو کہ اپنے خندقیں غوارہ خود کے اور تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب جو ہے challenge ہو گیا وہ جو انڈیا کا تین سو ستر تھا تین سو ستر constitution میں جو انہوں نے amendment کیا تھا وہ challenge ہو گیا اور اب انڈیا کے پاس کوئی international قانون کے تحت جواز نہیں ہے کہ وہ اپنے متحدہ میں جائے اور کہے کہ ہماری territory پہ قبضہ ہو گیا ہے کیونکہ تو disputed territory تھی انڈیا نے پہل کیا اس نے constitution میں تبدیلی کر کے اس کو اپنا territorial union بنا لیا تو ایک تو یہ چینہ کے پاس بہت بڑا moral ground ہے جس طرح ہمارے پاس بھی ہے in fact اگر آپ مجھے کہیں اور اگلے کسی پروگرام میں آپ یہ سوال پوچھیں کیونکہ لمبا ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر international قانون کا صحیح معنی میں اگر interpretation کیجئے اور میں صرف قانون کا حوالہ دوں گا international اور United Nations کے جنرل اسیمڈی اور United Nations Security Council کے میں resolution کا جنرل اسیمڈی کا resolution United Nations کا ہے جس میں 2649 resolution کہلاتا ہے وہ اس کے تحت اس میں دنیا اقوام کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی آزادی جد و جہت کی تحریک چل رہی ہو جیسے کشمیر میں تو وہاں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے دامے درہ میں سخنے اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے پاکستان اس معاملے میں محتاط طرح ہے کیونکہ پاکستان پہ بہت زیادہ الزامات پر دنیا کے تھے کہ وہ کشمیر میں اپنے آدمی بھیجتے ہیں اس زمانے میں جنرل مشرف نے بھی accept کیا اس کو لیکن اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا تھا یہ اور اب وہاں کی اپنی تحریک ہے وہاں کی اپنے لوگ ہیں اس چیز کو خیر یہ ڈیپنومیٹک پیل ہوا جاتا ہے لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل قانون ہے وہ ہمارے فیور میں ہیں انٹرنیشنل قانون یعنی سیکیوری کانسول اور جنرل سیمبری کے ریزولوشن چائنا کے فیور میں ہے لداخ کے حوالے سے تو لہٰذا انڈیا میں یہ پرابلمز کافی بڑھے گی ان کے لیے ان کو سنبھالنا درہا مشکل ہو جائے گا اسی لیے ان کی میڈیا بھی چپ سادے بیٹھی ہے اور اسی لیے انڈیا کے اس معاملے میں اگریسیب پاسچر نہیں دکھلا رہا ہے اور اب دائیلاگ کے طرف جانا چاہ رہا ہے لیکن چائنا میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے اٹھے گا چائنا نے یہ میٹ شور کرنا ہے کہ انڈیا تارگل کے طرف سے جمو کے طرف سے ٹھیکت بلتستان کی طرف نہ آئے جمیل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اس پوزیشن کو اس وقت ایکسپلائٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے میری دل کی بات کہتی اس کو ڈپلومیٹکلی بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو کرتا کرتا تھا لیکن لداخ میں انہوں نے اب اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ سیکیوری کانسل میں پاکستان ریزوروشن امنٹ کر کے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس وقت اگر پاکستان بھی وہی کام کرے جو انڈیا نے کیا جو چائنہ نے کیا انڈیا میں تو میں سمجھتا ہوں this is the right time this is the right time اور ہمارے لوگ جذبے سے سرشار ہیں اس معاملے میں نہ صرف ہمارے عسکری قوت آبادی وہ بھی اس جذبے سے سرشار ہیں وہ تو شیر ہے نا جی بڑا اچھا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ کافر ہے مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ تو جذبہ اپنی جگہ موجود ہے جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اچھا اس کو کبر کیا یہ پوائنٹ کو ابھی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے there is a economic depression all over the world and پاکستان کی تو حالت پہلے ہی خراب تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے بہت مال لوٹ کے باہر گیا ہوا ہے جو کہ ایک آنا بھی recover نہیں ہوا ابھی تک اور اب اوپر سے budget آ رہا ہے ایک طرف unemployment لاکھوں وادنی پہ روزدار ہو چکا ہے کارخان سارے بند ہیں lockdown کی position برقرار ہے limited hours ہیں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے تو ان حالات میں جو budget آئے گا وہ تو ظاہر ہے deficit تو ہوگا ہی ہوگا لیکن یہ ہے ابھی جو IMF نے condition لگائی ہے کہ جی four to five trillion کا آپ رکھیں حساب کتاب لیکن میرا خیال ہے کہ deficit جو ہے وہ ہمارے control سے باہر ہوگا اور ہم ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ہم سوائیے کہ note شاپ کے اپنا خسارہ پورا کریں تو آپ یہ آنے والے budget کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو پیسہ نہیں ہے دوسری طرف شاہ خرچیاں بھی جاری لوگوں کو بھرتی جیا جا رہا ہے لاکھوں پہ تنخواہ دی جا رہی ہے یہ آج تک میری بات سمجھ میں نہیں آئی کھانے کو تمہارے پاس ہے ہے نہیں تم کیسے پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہو کیا justification ہے what is the justification جمیل صاحب آپ کی تو بہت مطلب we have been very so many caps دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ کھانے کو ہے نہیں اور آپ کہنے اس کی تنخواہ بیس لاکھ اس کی تنخواہ پندرہ لاکھ there is something wrong somewhere how to put it right جی اس میں میں اس بار پر یہ آپ نے قلیدی نقطہ اٹھا ہے تنخواہ کے حوالے سے اس پر میں آئی جاتا ہوں لیکن بجٹ اس دفعہ ہمارا بلکل بھمر میں پاس گئے ہیں not only پاکستان all emerging economies of the world they are in a big problem but پاکستان we are already in such deficit ہمارا تو بجٹ start ہی ہوتا ہے 600 بلین ڈیفیسٹ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم کرز لے کہ بابا کی چیز کو پورا کرتے ہیں تو ہم اس وقت کسی کے بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت اس بجٹ میں کیا ہمارے حالات ہوں گے نوٹ پرنٹ کرنا صرف وہ نہیں ہے نوٹ پرنٹ کیا تو لوگ بڑھانا ہے کس طرح آپ نے ٹیکس بیس کو کس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے دیکھیں اب بھی بزنس کمیونٹی کو تو نقصان ہوا ہے 50% ہماری ایک مہینے میں ایک سپورٹ کم ہو گئی ہیں پہلے ہماری ایک سپورٹ 22 بلین روپے پر تھی تو کچھ بھی نہیں تھی انفرسٹرکچر آؤٹ آف ڈا باک سلوشن کے طرف جا نہیں رہا ہے اب بھی آپ کے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں ایسے گوڈ سن سرویسز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا بھی یہ ہاتھ کر دوں گا جس کے تحت آپ کوئی تقریباً 50-60 billion ڈالرز لاسکتے ہیں اپنے ملک میں میں جب صفیق تھا میں نے بھی ایک پروپوزل بھیجا تھا آپ کہیں گے اس پہ تفسرہ کر دوں گا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤٹ آف دی باکس جو ہے سلوشن پہ آنا پڑے گا اب رہا سوال کہ کوورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح ہماری قوم ٹریفک لائٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتی ہے جس طرح ہماری قانون وارہ کے بارے میں کوئی زیادہ آگئی بھی کم رکھتی ہے تو صورت میں کرونا کی جو کنٹرول تھا ایک تو حکومت کے طرف سے بھی بلکل اتھاریٹیرین تر لحاظ سے آگیا تھا اس کو انہوں نے اویرنیس کم دی تھی لیکن ہم نے ہمارے نزدیک تو اگر اردو میں میں اس کا ہاتھا کروں تو وہ یہ ہوگا کہ جب بھوک اور کوورڈ نائنٹین یعنی کہ کرونا اور بھوک آمنے سامنے کھڑے ہوں تو بھوک جیت جائے گی اور اسی لئے تو کہا گیا نا ہے کہ سیو لائیو ٹو سیو لائیو لیہوڈ اب میں جو دیکھ رہا ہوں اگلے دس دنوں میں کہ ہسپٹلز کے باہر لوگ پڑے ہوں گے آج کی خبر آپ کو زیادہ ہوگی مجھے یہاں سے بیٹھ کے مل رہی ہے کہ یہ ہم بیٹھ ختم ہو گئے ہیں آغا خان میں ختم ہو گیا ہے اور بہت سارے ہسپٹلز میں بیٹھ ختم ہو گئے ہیں تو ہمارے تو انفراسٹرکچر ہسپٹل انفراسٹرکچر پہلے تیسٹ چالیس سالوں سے جس میں کہ دو فیصد سے زیادہ تو ہم پہلے بجٹ ہی نہیں خرش کرتے ہیں ہمارا تو جو نارمل بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر تیار نہیں تھا تو ابھی انہوں نے بھاگ دور کر کے جو بھی تھوڑی سی کیا ہے وہ جس حساب سے کرونا بڑھ رہا ہے اور جس حساب سے لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ اور جو ایس او پیس فالو نہیں کی ہے لیکن اس کا بہنہ بنا کے آپ انڈسٹری کا بیڑا غرق کر رہے ہیں انڈسٹریز کو آپ ایس او پیس دے کے انڈسٹریز کے لوگوں کو کھڑا کریں انڈسٹریز کے لوگوں کی اپنی سروائیول اس میں ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کریں گے آپ اس پر آور سائٹ رکھیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو تو آپ انڈسٹریز کیوں بند کر رہے ہیں آپ وہاں کھڑیوں کے امپلیمنٹ کروائیں اور آپ کیوں ان کی کمیٹیاں بنوائیں ان کا اپنا روزگار ہے انڈسٹریز کا وہ چلائیں گے تو آپ کو انڈسٹریز سائٹ پر اور یہ ایک جو تماشا کیا ہوا ہے کہ لیمیٹیڈ آورز کے لیے دکانیں کھل رہی ہیں ہمارے حالات میں یہ کام نہیں چاہ سکتے دو کروڑ کی آبادی ہے ہماری جو اگر دکھا جائے کراچی کی اس میں آپ کس طرح جو اگر آپ شرنگ کریں گے آورز تو وہاں تو کندھے سے کندھے ملا کے بندہ چل رہا ہوگا آپ ایکسپینڈ کریں جمیٹ صاحب ڈائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے تینکیو وری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جیسے ہمارے جمیٹ صاحب نے کہا کہ پی آئی اے کے حادثے کے حوالے سے انہوں نے کہا جب آپ کوالیٹی پہ کمپرومائز کریں گے برٹیکل انفلنس ہوگا اور کھلا کھاتا ہوگا تو پھر اس صحاظ میں تو جانوں کو خطرہ رہے گا کیونکہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے یو اے اے کی اور مارزا کی ائرلائن کو کھڑا کیا اور آج وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سروائیولی مشکل ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے بندے بھرتی کرنے شروع کر دیتی ہے یہی سننے میں آیا تھا کہ ماضی میں پائلٹس بھرتی کرنے کے لیے لمبی لمبی رشبتیں لی گئیں ان حالات میں پھر ایکسیڈینٹی ہوں گے مرلہ یہ ہے کہ جب آپ پیسے لے کے پائلٹ بھرتی کریں گے تو کیا ہوگا لیکن یہ ہے اور دوسرا چین کے حوالے سے انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی کہ چائنہ ڈریکٹ کنفلکٹ میں نہیں آنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ اس سے بھارت کا جو کیس ہے وہ ویک ہو گیا ہے کیونکہ جو بھی قبضہ کر لے زمین کے اوپر خوز کر تو وہ پھر یہ قیدات جیسے لاؤ چینج کر لیا آرٹیکل سیمیٹی ٹوئنٹی فائیو ہے تو پھر چائنہ کو بھی یہ فیسیلیٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے اور انہوں نے جو اپنی فوجوں کو الڈ کر دیا ہے تو چائنہ مینز بزنس کیونکہ اثنی ہیوی ڈپلائیمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کسی وجہ سے ایسے نہیں ہیں شوہ فورس نہیں ہے شوہ فورس کی ضرورت نہیں ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ سکسی ٹو کی لڑائی کا بھی اس کو تجربہ ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا ویل ٹرائی وہ سینسز میں آ جائے گا وہ صرف ہمارے ساتھ ہی چھیڑ خان نہیں کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہم ہمارے مسئلے مسائل دوسرے ہیں اور بہرحال تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں جہاں بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کرونا کے حوالے سے انڈریسی ساری بند کی ہوئی ہے بجٹ اوکر سے آرہا ہے اور لاکڈاؤن پر لاکڈاؤن چل رہا ہے کوئی افیرنیس نہیں کوئی سسٹم نہیں ہے اور بلکل انہوں نے صحیح کہا آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ تمام ہاسپیٹرز میں انہوں نے بورڈ لگا دی ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک بھی بیٹ خالی نہیں ہے تو جس طرح سے ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے ابھی بہت چونسٹھ ہزار ہو گیا اب صبح جب آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا سکسٹی سکس تاولینڈ ہو گیا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سینٹر اور صوبے جو ہیں وہ ایک پیچ پہ نہیں ہیں یہ میں مس کر گیا پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا تھا بہت یہ ہمیں ایک پیچ پہ آنا ضروری ہے نیشنل کلمٹی نیشنل کاز ہے جب معاملہ قومی سطح پر ہو تو پھر ایک پیچ کیا مطلب وہ ایک پیچ کے اندر جتنا بھی کوئی گھس سکتا ہے اس میں گھسنا چاہیے تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے بیٹوین سینٹر اور سینڈ اور اخری پروانسز جو سینٹر کا کہنا نہیں مانتے ہیں ان کی عقامات پر عمل نہیں کرتے ہیں انڈر دی کور آف ایٹینتھ امینمنٹ دس مست کم تو ان اینڈ ویشنل انڈرسٹین اگر ملک ہے تو سارا کچھ ہے عوام خوشحال ہیں تو حکومت کو بھی ریلیف ملے گا اور دام بڑھانے سے چیزوں کو بڑھانے سے بات نہیں بنے گی اویئرنس پیدا کریں لوگوں پر سختی نہ کریں پرائم منسٹر کہتے ہیں پولیس والوں کو کہ بھائی آپ لوگ سختی نہ کریں یہ آپ سختی بھی کریں کچھ بھی کریں یہ ایسا ہے معاملہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی اس طرح سے مزاروں میں بیڑ ہوئی ہے تو انہوں نے جو پریکوشنز اور جو ٹی وی چینل پہ اور جو موبائل میں ٹونے آئی ہوئی ہیں آگ کو دونا ہے فاصلہ رکھنا ہے سوشل ڈسنس کرنا ہے وہ سب بھول پال گئے ہیں سو لیٹس ہوپ گوڈ سینس پریویلز اور اس میں عوام کا بڑا عمل دخل ہے دے ہیپو پارٹیسپیٹ ہول ہارٹلی ملتیہ بہت بہت صفیح ملتیہ بہت موسیقی